عادف العرجون القدیم لشمس ينبغی لہا ان تدرک القمر وللللل سابق النهار وکل فی فلک يسبحون صدق اللہ علی العزیم سورہ یاسین اور سورہ یاسین کی یہ بائیس نمبر کی آیت جہاں سے بائیس ماں پارا شروع ہوتا ہے اس میں پروردگار عالم رشاد فرما رہا ہے تیس ماں پارا جہاں سے شروع ہوتا ہے پروردگار عالم رشاد فرما رہا ہے کیا میں سورہ یا روز سورہ یا روز سورہ یا روز اور تم سب اسی گبارگاہ میں پلٹھائے جاؤ گے کیا میں اس کے علاوہ دوسرے خدا اختیار کا سفارش کام آنے والی نہیں ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے میں تو اس وقت کھلی ہوئی گمراہی میں ہو جاؤں گا میں تمہارے پروردگار پر ایمان لائیا ہوں لہٰذا تم میری بات سنو نتیجے میں اس بندے سے کہا گیا کہ جننت میں داخل ہو جا اس نے کہا کہ اے کاش میری قوم کو بھی معلوم ہوتا کہ میرے پروردگار نے کس طرح بخش دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں قرار دیا ہے اور ہم نے اس کی قوم پر اس کے بعد نہ آسمان سے کوئی لشکر بھیجا اور نہ ہم لشکر بھیجنے والے تھے وہ تو صرف ایک چنگھاڑ تھی جس کے بعد سب کا شولہ حیات سرد پڑ گیا سب ختم ہو گیا کس قدر حسرت ناک ہے ان بندوں کا حال کہ جب ان کے پاس کوئی رسول آتا ہے تو اس کا وہ مذاہ پڑانے لگتے ہیں کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قوموں کو حلاق کر دیا جو اب ان کی طرف پلٹ کر آنے والے نہیں ہیں اور پھر سب ایک دن اکھٹھا کیے جائیں گے اور اکھٹھا کرنے کے بعد ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ تاکہ یہ اس کے پھل کھائیں حالانکہ یہ سب ان کے ہاتھوں کا عمل نہیں ہے پھر آخر یہ ہمارا شکریہ کیوں ادا نہیں کرتے پاک اور بے نیاز ہے وہ خدا جس نے تمام جوڑوں کو پیدا کیا ان چیزوں میں سے جنہیں زمین اگاتی ہے اور ان کے نفوس میں سے اور ان چیزوں میں سے جن کا انہیں علم بھی نہیں ہے اور ان کے لئے ایک نشانی رات ہے جس میں سے ہم کھائش کر دن کو نکال لیتے ہیں تو یہ سب اندھیرے میں چلے جاتے ہیں اور آفتاب اپنے ایک مرکز پر دور رہا ہے کہ یہ خداعے عزیز و علیم کی مؤین کی ہوئی حرکت ہے اور چاند کے لئے بھی ہم نے منزلیں مؤین کر دی ہیں یہاں تک کہ وہ آخر میں پلٹ کر خجور کی سوکھی تہنی جیسا ہو جاتا ہے نہ آفتاب کے بس میں ہے کہ چاند کو پکڑ لیں اور نہ رات کے لئے ممکن ہے کہ وہ دن سے آگے پڑ جائے اور یہ سب کے سب اپنے اپنے فلک اور مدار میں تیرتے رہتے ہیں اور ان کے لئے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کو ایک بھری کشتی میں اٹھایا ہے یہاں تک ترجمہ پچھلے درس میں آپ کے خطمت پیش ہو چکا ہے اور ان کے لئے ہماری ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کے بزرگوں کے ایک بھری بھی کشتی میں اٹھایا ہے اور اس کشتی جیسی اور بہت سی چیزیں پیدا کی ہیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو سب کو غرط کر دیں پھر نہ کوئی ان کا فریاد رس پیدا ہوگا اور نہ یہ بچا سکیں بچائے جا سکیں گے مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل حال ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں حقیقت یہ ہے کہ انسان اگر دنیا کے اوپر غور کرے تو اندازہ ہوگا کہ واقعاً کس قدر اس کا کرم اور کس قدر اس کا رحم بندوں کے شامل حال ہے اور جو چیزیں بس میں نہیں ہیں ممکن نہیں ہیں یا دماغ کام نہیں کرتا ہے لیکن وہ کیسے سب کچھ چلنا ہے خود آپ اسی دریا یہ تو ساحلی شہر ہیں دریا کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیسے ہزاروں ٹن ارے آپ تھوڑا سا ایک چھوٹا سا ڈھیلا پھیک دیجئے تو وہ ڈوب جاتا ہے اور یہ ہزاروں ٹن لوہا ہزاروں ٹن لکڑی لے کے وہ دریا کو چیرتا ہوا اوپر دیجئے تو یہ واقعاً یہ اللہ قدرت نہیں تو کیا ہے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو تمہارے لیے ہم نے یہ چیز پیدا کی ورنہ اگر تم کو ڈبو دے تو کوئی روکنے والا نہیں ہے کہ ہاں ہاں نہیں نہیں ان کو روکنا مٹ ڈبونا مٹ ڈبونا ان کو لہم ہے جو تم کو غرق نہیں ہونے دیتے ہیں ورنہ اگر غرق کرنا چاہیں نہ کوئی تمہاری فریاد کو سننے والا ہے اور نہ کوئی بچانے والا مگر یہ خود مگر یہ کہ خود ہماری رحمت شامل حال ہو جائے اور ہم ایک مدت تک آرام کرنے دیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس عذاب سے ڈرو جو سامنے یا پیچھے سے آ سکتا ہے شاید کہ تم پر رحم کیا جائے تو ان کے پاس خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر یہ کہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں اور جب کہا جاتا ہے کہ جو رزق خدا نے دیا ہے اس میں سے اس کی راہ میں خرج کرو تو یہ کفار صاحبان ایمان سے تنزیہ طور پر کہتے ہیں کہ ہمیں نے کیوں کھلائیں جنہیں خدا چاہتا تو خود ہی کھلا دیتا تم لوگ تو کھلی ہوئی گمراہی میں مقتلع ہو اور پھر کہتے ہیں کہ آخر یہ وعدہ قیامت کب پورا ہوگا اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو در حقیقت یہ صرف ایک چنگھار کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اپنی گرفت میں لے لے گی اور یہ جھگڑا ہی کرتے رہ جائیں گے پھر نہ کوئی وسیعت کر پائیں گے اور نہ اپنے اہل کی طرف پلٹ کر ہی جا سکیں گے اور پھر جب سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب اپنی قبروں سے نکل کر اپنے پروردگار کی طرف چل پڑے ہوں گے کہیں گے کہ آخر یہ ہمیں ہماری خوابگاہ کس سے کس نے اٹھا لیا بے شک یہی وہ چیز ہے جس کا خدا نے وعدہ کیا تھا اور اس کے رسولوں نے سچ کہا تھا قیامت تو صرف ایک چنگھار کا نام ہے اس کے بارے سب ہماری بارگاہ میں حاضر کر دیے جائیں گے پھر آج کے دن کسی نفس پر کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا اور تم کو صرف وعیسہ ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے عمال تم کر رہے تھے بے شک اہل جنت آج کے دن ترہ ترہ کے مشاغل میں مشغلہ کہتے ہیں کام کو عمل کو ترہ ترہ کے مشاغل میں ترہ ترہ کی چیزوں میں مزے کر رہے ہوں گے وہ اور ان کی بیویاں سب جنت کی چھاؤں میں تخت پر تکیہ لگائے آرام کر رہے ہوں گے ان کے لئے تازہ تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے جو آپ سوچ لیں کہ ہم کو اس وقت یہ چاہیے وہ ہو جائے گا آپ امرود کے قریب ایک جمرک کا درخت ہوگا امرود کا درخت ہوگا آپ کا دل چاہتا ہے کہ نہیں امرود نہیں انار چاہیے تو یہی درخت انار میں تبدیل ہو جائے گا اور آپ کے سامنے انار آ جائے گا اور جو جس طریقے کے آرام آپ سوچیں وہ سب وہاں دو پر موجود ملے گا ان کے لئے تازہ میوے ہوں گے اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی وہ چاہیں گے ان کے حق میں ان کے مہربان پروردگار کا طول صرف سلامتی ہوگا اور اے مجرمو تم ذرا ان سے الگ تو ہو جاؤ اولاد آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا اہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ آیت اس پورے سورے میں ایک بہت بڑا واقعا انسان کے لئے درس عبرت نصیحت واز اور بہت بڑا ٹھوکا دینے والی ہے ہلانے والی ہے انسان کو کہ جہاں پروردگارِ عالم خود انسان سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں نے تم سے اہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے اور تم نے اہد کیا تھا تب ہی تم کو دنیا بھیجا وانہ دنیا بھیجتے ہی نہ اور تم نے یہاں آنے کے بعد اس دنیا میں آنے کے بعد پھر اس کی عبادت شروع کر دی عبادت کا مطلب یعنی اس کی پوجہ اس کی پیروی اس کے راستے پر چلنا اس کی بات ماننا اور تم نے اللہ کو چھوڑ کے اس کی پیروی شروع کر دی اس کی بات ماننا شروع کر دی اس کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیا اور مجھے چھوڑ دیا ہے اولادِ آدم کیا ہم نے تم سے اس بات کا اہد نہیں لیا تھا کہ خبردار شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے اور میری عبادت کرنا کہ یہی صراتِ مستقیم اور سیدھا راستہ ہے اس شیطان نے تم میں سے بہت سی رسلوں کو اس شیطان نے تم میں سے بہت سی رسلوں کو گمراہ کر دیا ہے تو کیا تم بھی عقل استعمال نہیں کروگے یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے دنیا میں وعدہ کیا جا رہا ہے آج اسی میں چلے جاؤ کہ تم ہمیشہ کف اختیار کیا کرتے تھے آج ہم ان کے موہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے پاؤں کا واہی دیں گے کہ یہ کیسے عامال انجام دیا کرتے تھے یہ ہاتھ اور پیروں اور موہ پر مہر کیوں لگے گی جب قیامت کا دن ہے قیامت کی دن سب کھڑے ہوئے ہیں حاضری ہے سب کچھ ہے سوال ہو رہا تو اللہ موہ کیوں بند کر دے گا کیا جواب ہے نہیں گواہی دا احسن وہ اللہ موہ اس لیے بند کرے گا کہ وہ اس دن بھی جھوڑ بولے گا اس دن بھی چیخے گا آرے ہم نے کیا ہی نہیں تو کہے گا رک ابھی تجھے میں بتاتا ہوں کیا کیوں نہیں تُو نے وہاں کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا نہیں کیا کیوں نہیں تُو نے اور یہ دیکھ اب اس کے اوپر موہ پر مہر لگا گا دیکھ کب خاموش رہے ابھی دیکھ پیر بولے گا کہ دیکھ کہہ رہا ہے کی نہیں کہہ رہا ہے کہ ہاں وہاں گئے تھے اب اس کا ہاتھ بولے گا کہ دیکھ یہ کیا تھا کی نہیں کیا تھا تو قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے یہ چیخے گا چلائے گا جھوڑ بول دے گا مکاری کرے گا کہے گا کہ ہم کو پھر واپس کر دو لیکن سارے راستے بند ہو چکے گا کچھ نہیں آج تم ہو اور بس تمہارا عمل تم کیا کر کے آئے ہو وہی سب کچھ تمہارے سامنے ہے اور آج کی دنیا میں یہ سب چیزیں بڑی آسان ہیں آج کی دنیا میں آپ کسی دی سوسائٹی میں جائیے تمہارا لکھا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نظر میں ہیں آپ کیمرے کی نظر میں ہیں مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ الٹ رہیے گا ہوشیار رہیے گا اس سوسائٹی میں کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کرنا ورنہ کیمرہ تم کو دیکھ رہا ہے افسوس ہے اس انسان کے اوپر افسوس ہے ہمارے اوپر ہمارے حال کے اوپر یک سوسائٹی میں جاتے ہیں ریلوے سٹیشن میں جاتے ہیں بس ٹین میں جاتے ہیں صرف یہ سوچ کر کہ کہیں کیمرہ ہم کو نہ دیکھ رہا ہو ہم غلط نہیں کرتے ہیں جبکہ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے ہر جگہ ہم دیکھ رہا ہے ہماری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور پھر بھی ہم باز نہیں آتے ہیں اور رکھتے نہیں ہیں اس کے اوپر ایمان نہیں رکھتے ہیں ایمان لاتے نہیں ہیں آج ہم ان کے موہ پر مہر لگا دیں گے ان کے ہاتھ بولیں گے ان کے پاؤں گواہی دیں گے کہ یہ کیسے عمال انجام دیا کرتے تھے اور ہم اگر چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں پھر یہ راستے کی طرف قدم بڑھاتے رہیں لیکن کہاں دیکھ سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو خود انہیں اور ہم چاہیں تو خود انہیں کو بلکل مسخ کر دیں جس کے بعد نہ آگے بڑھا سکیں اور نہ پیچھے ہی پلٹ کر واپس آ سکیں اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں یہ آیت بھی رسد دیکھنے جیسی ہے کہ ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہتے ہیں کہ بڑھاپا اور بچپنا برابر ہوتا ہے اللہ کہہ رہا کہ جس کو لمبی عمر دیتے ہیں تو اس کو بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بچوں والی باتیں کرنے لگتا ہے کہ جیسے بچپنے میں زد ہوتی ہے بچپنے میں حرکتیں ہوتی ہیں وہی بچپنے والی حرکتیں وہی بچپنے والی زد یہ سب چیزیں بڑھاپے میں پیدا ہو جاتی ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ جو بڑھاپے میں اپنے کو سبھال کر رکھ پاتے ہیں ورنہ جیسے جیسے عمر عمر کا زیادہ ہونا بھی کوئی وہ نہیں ہے ہمارے لئے کہ ہاں ہماری عمر بہت زیادہ ہو گئی لیا عمر زیادہ ہو لیکن ہوش آواز سلامت رہے تو عمر زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت و عطاعت ہوتی رہے تو تو ٹھیک ہے ورنہ تو دعا یہی کرنا چاہیے کہ معبود ہم کو چلتا پھرتا اٹھا لینا اور ایسی عمر نہ دینا مجبور ہو جائے پریشان ہو جائے اور ہم آل فال بکنے لگیں اور کوئی ہمارے کام آنے والا نہ ہو اور ہم حسرت کے ساتھ چاروں طرف نظریں کر رہے ہوں اور ہم چاہیں تو اور ہم جسے طویل عمر دیتے ہیں اسے خلقت میں بچپنے کی طرف واپس کر دیتے ہیں کیا یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں اور ہم نے اپنے پیغمبر کو شیر کی تعلیم نہیں دی اور نہ شاعری اس کے شایعہ نشان ہے یہ تو ایک نصیحت اور کھلا ہوا روشن قرآن ہے تاکہ اس کے ذریعے زندہ افراد کو عذاب الہی سے ڈرائیں اور گفار پر توجت تمام ہو جائے صدق اللہ العلی العظیم یقیناً اللہ تعالی نے سچ فرمایا بر محمد و آل محمد صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا نَحْنُو نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ الْحَافِذُونَ ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں یہ وعدہ الہی ہے کہ قرآن ہمارا کلام ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں چونکہ پچھلے بھی سنڈے کو ایام فاطمی کے وجہ سے شہزادی کے سلسلے میں عز کیا تھا آج کچھ باتیں قرآن کے سلسلے میں عز کل ہوں لیکن مجھے بخوبی یاد ہے کہ اس سال کا جب دلس نور ابن لول کے بعد شروع ہوا تھا تو پہلا ہل سال آپ کی خدمت میں قرآن کی سلسلے میں دیتا ہوں لیکن اس میں جنہ حدیث کو اور آیات کو آپ کے سامنے عز کیا تھا وہ مجھے یاد ہے لہٰذا ان کو نہیں بیان کروں گا بہرحال قرآن سے تمسک قرآن سے رابطہ حل لحاظ سے ضروری ہے یہ قرآن ہماری میدان محشر میں شفاعت کرنے والا ہے ایک مقام ایسا آئے گا کہ بندے کو حکم دیا جائے گا کہ تو قرآن کو پڑھتا جا اور اپنے بلندی مراتب کو حاصل کرتا جا قرآن کے حل سورے کی کچھ نہ کچھ خاصیت ہے آیتوں کی خاصیت ہے لیکن ایک دو باتیں میں نے شہزادی کے حوالے سے ایام فاطمیہ میں الز کی اسی میں سے ایک ہے جو آج قرآن کی مناسبت سے الز کلنا چاہتا ہوں وہ ہے سورہ مجادلہ وانتیسویں پارے میں اگر کوئی انسان ہر انسان مصیبتوں سے پریشانیوں سے تھک جاتا اور کبھی کبھی شیطان دل کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم کس سے رابطہ قائم کیے ہوئے کس سے لو لگائے ہوئے ہو جو تمہاری ضرورتوں کو نہیں پورا کرتا ہے ایسا کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم کسی کام کے لئے آگے بڑھے دو چار قدم آگے بڑھے راستے دکھنے لگے ایک دم سے ہم منزل کے قریب پہنچ گئے اور اس کے بعد ناومید ہو گئے کہ اب یہ ہمارا کام نہیں ہو سکتا ایسے اسباق ایسے وسائل فراہم ہوئے کہ اب لگتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہوتی کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ کاروبار پہ بیٹھے ہوئے ہیں سب کچھ ہو گیا ہے لیکن سماج و معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ لکمہ موہ میں آکے چلا گیا چیز ہاتھ سے چلی گئی یعنی راستہ تو دیکھتا ہے لیکن تکمیل تک نہیں پہنچتا تو کیا کیا جائے اس کے لئے دو باتیں کچھ یہاں کچھ خبرستان میں بیان کی تھی شہزادی کے حوالے سے کہ اگر یہ کیا جائے تو انشاءاللہ ہماری حل مشکل کا حل ہوگا اسی میں ایک سورہ مجادلہ اگر انسان ہر روز اس نیت سے جو بھی کام کلنے جا رہا ہے اگر اس کی نیت سے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا ہونے پائے اور منزلے تکمیل تک مہنچ جائیں اکمال تک مہنچ جائیں اور اس سورے کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ جس ارادے سے بھی نتلے گا اسے کامیابی ضرور ملے گی ارشاد ہو رہا ہے مامن مؤمن ذکرن او انس حرن او مملوکن کوئی بھی مومن مرد ہو یا عورت ہو آزاد ہو یا غلام ہو مگر یہ کہ اس پہ خدا وند تعالیٰ کی طرف سے فریضہ ہے کہ وہ قرآن کریم سیکھے سب کو جزا ملنے والی ہے مرد کو بھی عورت کو بھی لیکن اللہ کی طرف سے یہ فریضہ ہے کہ قرآن کریم کو سیکھے جب سیکھے گا تب ہی پڑھے گا قرآن کا دیکھنا بھی سواب ہے سننا بھی سواب ہے پڑھنا بھی سواب ہے لیکن سب کے فائدے الگ اور سمجھنا اس میں غور و فکر کرنا اللہ کی نشانیوں کو تلاش کرنا کیا پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کو حسین ترین آواز سے زیند دو کیونکہ حسین آواز قرآن کی خوبصورتی میں اضافے کا سبت ہوتی ہے روایتوں میں دیکھا چوتھ امان کے لیے کہ ہمارے چوتھ امان کی بہت بہترین آواز تھی جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے تو سکتا جو پانی سپلائی کرتے تھے اس زمانے میں دول سے مشکیزے سے وہ بھی رکھ کے امان کی آواز کو سننے لگتے تھے ایک بھوڑی آواز میں نکش ہے نلہن وہ کہتا ہے تو انسان گھبرا جاتا لیکن اگر کوئی ایسا قرآن کی تلاوت کرے تو قرآن میں تو کشش ہے ہی لیکن اگر اچھی اور حسین آواز ہے تو کیا کہنا آواز گیارویں امام فرماتے قرآن کریم تلاوت قرآن کے سننے والوں سے دیکھ ابھی میں نے کہا کہ قرآن اس کا سننا بھی فائدہ ہے دیکھنا بھی فائدہ ہے تلاوت بھی کمنا فائدہ ہے اسی کی اکاسی امام فرماتے ہیں گیارویں امام فرماتے ہیں کہ خدا وند کریم تلاوت قرآن سننے والے سے دنیا بلاوں کو دور کر دیتا اگر کہیں کہ تلاوت چل رہی ہے آپ متوجہ ہو کے اس کو سن رہے ہیں تو اللہ آپ کی دنیا کے بلاوں کو دور کر دے گا اور قرآن کے پڑھنے والوں سے آخرت کی بلاوں کو پہلے دور کر پھر آپ دیکھیں جس طرح رسول فرماتے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے اسی طریقے سے دل کو بھی زنگ لگ جاتا تو کہا مولا یہ تو معلوم ہے کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے تو بھٹی میں ڈالتے ہیں گرم کرتے ہیں اس کے بعد اس پہ ہتھوڑا لگاتے ایک دم سے مورت کو یاد کرتا ہے تو ہر گناہ سے پرہیز کرنے لگتا ہے اور گناہوں سے پرہیز کرنا بقول مولا متقیان کہ نیکیوں کے حاصل کرنے سے بھی بہتر ہے کلمات کسار میں مولا نے فرمایا کہ برائیوں سے بچنا نیکیوں کے حاصل کرنے سے بہتر ہے اور اس کے بعد تلاوت قرآن مجید کرنا جو بندہ جتنا زیادہ تلاوت قرآن کرتا چلا جاتا ہے اس کے دل کی صفائی ہوتی جاتی ہے مولا متقیان فرماتے ہیں جس نے تلاوت قرآن سے انسیت پیدا کی محبت پیدا کی لگاؤ پیدا کیا رابطہ رکھا اس کے لیے بھائیوں کی جدائی وحشت کا سبب نہیں بنے چار دوست تھے چار جدہ ہو گئے چار ناراض ہو گئے اب پریشان ہیں نہ وقت کٹ رہا ہے نہ دل لگ رہا ہے مولا فرماتے ہیں کہ جس سے جس سے قرآن وابستہ ہوتا ہے اس کے لیے بھائیوں کی جدائی کوئی مشکل نہیں پڑھتی ہے پھر مولا فرماتے ہیں جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے وہ کبھی فقیر نہیں ہوتا اور اس کے لیے قرآن سے بالاتر کوئی حاجت نہیں ہے یعنی وہ بھی جانتا ہے کہ سب سے بڑی میری حاجت جو ہے اس سے تمسک رکھ ہے یہ ہماری قبر میں بھی مدد کرنے والا ہے میدان محشن میں بھی مدد کرنے والا ہے ایک مقام آئے گا میدان محشن میں حکم دیا جائے گا بلندی مراتب کو حاصل کرتا جائے انشاءاللہ پیغمبر فرماتے ہیں اے سلمان تم پر لازم ہے کہ قرآن کی قرآن کیا کرو پڑھا کرو کیونکہ قرآن کی تلاوت گناہوں کا تفارہ ہے اور جہنم کی آگ سے بچنے کا باعث ہے یہ قرآن سپر بن جائے گا جیسے مجاہد میدان جہاد میں جاتا ہے خود پہنتا ہے زرا پہنتا کیوں تاکہ اگر کوئی پتھر آ گیا کوئی تیر آ جائے تو سیدھا ہمارے زخم بنے جائے تو اگر کوئی مشکل آنے والی ہوگی تو چونکہ آپ نے قرآن سے اپنی زندگی میں رابطے کو مستحقم رکھا ہے لہذا قرآن تمہاری میدان محشر میں حفاظت کرتا رہے گا اور جہنم کی آگ سے بھی بچنے کا باعث ہوگا یہ بندہ جہنم سے بچ جائے گا اور عذاب سے محفوظ پیغمبر فرماتے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو قرآن کو سیکھے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اگر انسان اپنی زندگی میں کچھ لمحات نکال کر قرآن سے تمسک رکھے قرآن کو سیکھے تو پیغمبر فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو تعلیم دیں جتنا ہمیں آتا ہے اتنا ہمیں دوسرے کو سکھانا چاہیے لیکن ہمیں خود ہی نہیں آتا اور ہم بھوست سوار ہیں ہمارے اوپر کہ نہیں ہم کو تو پچاس آدمی کو پڑھائی کے رہنا ہے تو اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے پہلے ہم خود سیکھ لیں کہ صحیح ہیں کہ نہیں ہیں اس کے بعد دوسروں کو تعلیم دیں چھٹے امام فرماتے ہیں قرآن کو دیکھ کر پڑھنے سے مصحف میں دیکھ کے پڑھنے سے والدین کے عذاب ہلکا ہو جاتا ہے چاہے کیوں نہ وہ کافر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کسی کے ماں آپ کافر ہوں اور وہ مسلمان ہو جائے اس کے بعد دین اسلام پہ چلنے لگے تو اگر وہ قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے تب بھی اس کے والدین کے عذاب میں کمی ہوگی پھر مولا فرماتے ہیں پیغمبر اسلام فرماتے اگر تم لوگ سعادت من زندگی بہترین زندگی شہیدوں جیسی موت روز محشر کی نجات روز قیامت میں سایا اور گمراہیوں میں ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سیکھو سیکھو عمر نہ دیکھو اس لیے کہ ہمیں دین جو ہے گہوارے سے لے کے قبر تک حاصل کنا سیکھو کیا چاہتے ہو سعادت من زندگی شہیدوں جیسی موت روز محشر کی نجات روز قیامت میں سایا گمراہیوں میں ہدایت چاہتے ہو تو قرآن سیکھو کیونکی یہ کلام رحمان ہے اور شیطان سے بچنے اور میزان پر بلتری کا سبب ہے جب آپ کے نام عام میزان پر رکھے جائیں گے وزن کیے جائیں گے تو اس کی وجہ سے آپ کے عمل میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا آخر جمعہ اس سلسلے کا مولا متقیان فرماتے ہیں قرآن کی تلاوت انسان جتنا زیادہ کرتا جاتا ہے اس کا ایمان اتنا بڑھتا جاتا یعنی ایمان کے بڑھنے کے بھی ذریعے ہیں جہاں اور ذریعے ہیں وہی پہ تلاوت قرآن مجید ہے لہٰذا ہم دعا کرتے ہیں پرودگار ہم سب کو اہل بیت کی صیرت پر چلنے کی توفیق فرما مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما علماء علام کے سائیوں کو ہمارے سروں پر باقی فرما پرودگار ہمارے عمل سے ہمارے امام کو راضی و خوشنود فرما امام حافظ و ناصر جی فرما امام جی ہم دونوں تو بول چکے آپ کچھ بولیے جی ہاں رات کو کیسے سونا چاہیے سونے کے لئے مستحب یہ ہے کہ آپ کے پیر قبلے کی طرف جی جی جیسے میت کو لٹاتے ہیں احتزار کے وقت میں یا جب تک غسل نہیں ہو جاتا ہے اس وقت تک جس طریقے سے لٹاتے ہیں مثلا اگر اس وقت آپ کو لٹنے کو کہیں آپ سر پورپ کی طرف کریں اور پیر پچھن کی طرف یہ لٹنا مستحب عموماً مسلمان اس طریقے سے لٹنے میں تھوڑا پرہیس کرتا ہے اور کہیں نہ کہیں سے ٹڑتا ہے کہ قبلے کی طرف پیر نہیں کرنا چاہیے لیکن ختم یہی ہے اور مستحب یہی ہے کہ ایسے سیدھا لٹے کہ اب یہاں پر لوگ سمجھتے چاہے پیر ہے ہمارے مسئلہ پیر کا نہیں ہے زاہر صفات ہے اگر ہم اتنا احترام کر رہے ہیں تو کس لئے احترام کر رہے ہیں کہ اللہ نے اسے محترم قرار دیا تو اگر ہم کو احترام ہے تو اللہ نے اسے محترم بنایا ہے پھر اللہ نے محترم بنایا دوسرا کیوں کہہ رہا کہ پیر کر کے ادھر لٹو مسئلہ پیر پورپ کی طرف دیکھنا ہے تو جب ہم ایسے لٹیں گے تب ہم پورپ کی طرف ہمارا چہرہ ہوگا جب سیدھے سیدھے ایسے لٹیں گے ہمارا سر پچھم کی طرف ہو پیر پورپ تب ہمارا چہرہ پورپ کی طرف ہوگا اگر اسی اولٹ دیجئے اب ہمارا سر پورپ کی طرف قبل کی طرف ہو جی جی فرمائی ابھی ہے ایک دو منٹ جی شاوان بھائی بتائیے ہم 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 مسائل مسائل کے سلسلے میں ارز کروں کہ دیکھئے جتنا زیادہ جیسے یہ قرآن مجید کی تلاوت ہوئی یہاں کوئی ترجمہ پیش کیا گیا ترجمہ میں بعض نکات بیان کیے گئے اس میں سے ایک دو سوال کیے گئے اس کے بعد پھر مولانا نے تقریر کی اس تقریر میں انہوں نے سورہ مجادلہ کی فضیلت بیان کی اور اس کے بعد پھر سورہ مجادلہ سمتعلق اور قرآن کی تلاوت سمتعلق کچھ چیزیں بیان کی تو اب ہو سکتا ہے کہ اس میں سے کوئی سوال بھی پیدا ہو اور سوال پیدا ہوتے ہیں تو جب سوال پیدا ہوں یا سوال پیدا ہوں تو اسے دبانا نہیں چاہیے سوال کرنے میں شرم بھی نہیں کرنا چاہیے جو بھی سوال ہو جو بھی بات ہو اس کے مطالق معلوم کریں اس لیے کہ مولا علی نے فرمایا ہے کہ سوال کرنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور حقیقت یہی ہے کہ جتنا انسان معلوم کرتا ہے اس کے مطالق چالوں نماز یہ چیز مکروح ہے اور اگر واقعاً اس طریقے سے انسان انجام اگر اس طریقے سے انسان انجام دے رہا ہے کہ سامنے والا دیکھ کر یہ کہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے تو نماز باطل ہے ورنہ نماز میں انسان کو چاہیے کہ وہ سیدھا کھڑا رہے اپنی داڑھی سے نہ کھیلے اپنے چہرے سے نہ کھیلے معلومہ کبھی چہرہ کھو جا رہا ہے کبھی داڑھی کھو جا رہا ہے اپنے بٹن جو ہے کھلے ہوئے بٹن لگا رہا ہے یا اور کچھ اس قسم کی حرکت کر رہا ہے یا اپنی ناک کی گندگی صاف کر رہا ہے اس طریقے کا کوئی عمل نماز کیا ایسے کھڑا ہوا ہے کہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے تو اس کوئی بھی ایسا عمل کہ جو نماز کی شکل کو بگاڑ دے وہ نماز کو باطل کر دیتا ہے اور یہ جو معمولی چیزیں ہیں اگر یہ زیادہ اگر ہاتھ ٹھیک ہے کہیں کے اوپر بھائی نماز پڑھ رہے تھے میں چھر چھر پیٹھا ایک دم سے کھشلی ہوئی ہلکا سا ہاتھ لگا لیا ختم ہو گیا انسان کو سردی تھی بہت زیادہ اگر وہ تکلیف ہوئی اگر وہ چھیک آئی ہاتھ لگا لیا الگ بات ہے لیکن مسلسل اس عمل کو انجام دینا جو نماز کی شکل کو بگاڑ دے اگر نماز کی شکل بگڑ جاتی ہے تو پھر نماز باطی ہو جاتی ہے اور نماز صحیح نہیں رہتی ہے چلیئے خیر اللہ اللہ کی خلقت کے سلسلے میں خود ہمارے چھٹے امام نے فرمایا ہے کہ خود اس کے صفات کے سلسلے میں تم معلومات کرنا اور لیکن اس کی ذات کے سلسلے میں تم بہت زیادہ غور فکر نہ کرنا ورنہ بھاگل ہو جاؤ گے حقیقت یہ آپ سوچتے رہیے کہ بھائی ہم کو تو ہمارے والد نے خلق کیا ہمارے والد کے بعد وہ والد کے بعد ان کے والد کے بعد ان کے والد اور اس کے بعد پھر جناب آدم جناب آدم سے پہلے وہ نور نور سے پہلے یہ یہ سے پہلے یہ یہ اس کے بعد اس سے پہلے کیا تھا اب اس کے پہلے اس کو کس نے پیدا فوراں ذہن میں آئے گا کہ اس کو کس نے پیدا کیا فوراں ذہن میں آ جائے گا کہ جب ٹھیک ہے ایک کبھا دیکھ ایک کبھا دیکھ یہاں تک کہ اللہ اب انسان دماغ دوڑا رہا ہے ہر چیز کو تو کسی نے کسی نے پیدا کیا لیکن اب اللہ کو کسی نے پیدا کیا اب انسان جو اس میں غور کر رہا لہذا مانا کیا ہے امام نے کہ دیکھو اس کی خلقت یعنی خلقت تو اس کی ہوتی جو پیدا ہو اس کی ذات کے بارے میں تم زیادہ غور فکر نہ کرنا اس کی صفات میں غور کرو وہ رحیم ہے وہ کریم ہے وہ چپار ہے وہ ستار ہے وہ غفار ہے وغیرہ وغیرہ ان چیزوں میں تم غور کرو اس میں خوب معلومات کرو اس میں خوب اپنے شکشبے کو دور کرو اس میں خوب فکر کرو لیکن اس کی یہ نہ سوچنا کہ وہ کیسے خلق ہوا وہ خلق نہیں ہوا ہے بلکہ وہ خالق ہے تمام چیزوں کا اس پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے معبود اس چھوٹی سی کوشش اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما گناہوں کو معاف فرما مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما آپ حضرات سے گزاریش ہے کہ ایک مرتبہ صورتان اختلاوت فرما کر اس درس میں جو حضرات موجود ہیں ان کے مرہومین اور اس کے علاوہ وہ تمام علماء اور مراجیہ اور مومنین کی جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کی علواہ کو بخش دے بخش دے فرمیکا اللہ موسیقی